اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز بیوٹی ٹپس یوٹیوب چینل دوستو آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے بہت زبردست ریمڈی ان لوگوں کے لیے جن کے بال گرتے ہیں بال رکھے بے جان ہیں بال دھومو والے ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں اور بالوں میں بہت ساری پرولمز ہیں تو ان کے لیے آج جو میں ریمڈی لے کر آیا ہوں اس سے یہ آپ کے ساری پرولمز حل ہو جائیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے بال گرنا بند ہو گئے ہیں آپ کے بال لمبے ہو رہے ہیں بال سفید نہیں ہو رہے اور بال شینی ہے اور چمک دار اور بہت سموت ہیں تو چلتے ہیں آج کی ریمڈی کی طرف اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز چاہیے ہوگی وہ چاہیے گی کیسٹر آئل کیسٹر آئل ہماری سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اس کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اس کو آپ ریکٹ بھی اپنے بالوں کی سکن پر سپلائی کر سکتے ہیں تو اسے ہم لے گے ایک چمچ اس سے ہمارے بالوں کا جو سکن ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ دینڈرف کا مسئلہ بھی کافی اتغل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہمیں دوسری چیز چاہیے ہوگی آلمنڈ آئل روگنے بادام بادام ہماری باڈی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس میں ویٹامین ای بہت زیادہ پایا جائے تھا ویٹامین ای اور اے اس کے جو ویٹامین ای اور اے ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو بھی ہم اپنے بالوں میں سکن پر ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آج ہم اس کو بھی بھی ریمڈی میں یوز کریں گے یہ جو چیزیں میں یوز کر رہا ہوں آج کی ریمڈی میں یہ ساری بالوں کے لیے سپیشل ہے آپ چاہیں تو اسے پی بھی سکتے ہیں اس کے پینے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن آج ہم ریمڈی میں ہی یوز کریں گے اس سے بھی اپنے ایک چمچ ہی لینا ہے اور جو تیسری چیز شامل کریں گے اس میں وہ ہے ایوی آن کیپسولز یہ ویٹامین ای کے کیپسول ہیں چار سو ایم جی اس میں دو سو ایم جی بھی ہوتے ہیں چھ سو ایم جی بھی ہوتے ہیں تو آپ نے اسے چار سو ایم جی بھی ہوتے ہیں ویٹامین ای اور سی ہماری سکن کے لیے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بہت اچھا زل دیتے ہیں اس کو بھی ہم بالوں میں اپنے سکن پر ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایسی چیزیں میں یوز کر رہا ہوں جو آپ اپنے بالوں پر ڈریکٹ اپلائی کر سنگھل بھی لگا لیں گے تو آپ کو فیرہ ہی فیرہ ہے تو یہ تیسی چیز ہم نے یہ شامل کرنی ہے اس کا ایک کیپسول شامل کرنا ہے یہ آپ نے اس کا اندرہ ڈال لینا ہے ایک کیپسول ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا اور چوتھی چیز جو تھی وہ تھی ایلویڈا ایلویڈا جل اگر آپ کے گھر میں ایلویڈا کا پودا ہے تو آپ اس کی ٹینکارٹ کو اس میں سے ایلویڈا جل نکال سکتے ہیں وہ بہت رہ بہترین ہوتا ہے اگر آپ کے پر گھر میں وہ پودا نہیں ہے تو آپ بزار سے ایلویڈا جل کی جار لات سکتے ہیں یہ کسی بھی مارکٹ سے آپ کو ایزیل ہی مل جائے گا اور اس کی کیپس بھی بہت مناسب ہوتی ہے دو سو دھائیسو کا مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو بھی شامل کرنا ہے اس میں یہ آپ نے آدھے چمچ سے بھی تھوڑا کم یوز کرنا ہے ایلویڈا جل سے آپ کے جو بال ہے وہ موسٹرائز ہوں گے اس کے اندر جو خوشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو ایک نئی طاقت ملے گی یہ آپ کے سکن کو جو اندر جو ٹیموج ہو جاتی ہے یا اللرجی ویرا کے پاس ہی وہ بھی ٹپیڑ کرتا ہے یہ ایک نیچرل میڈیسن ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ اس کا لگانے کا فیادہ ہی فیادہ ہے ایلویڈا جل اتنا اچھا ہے آپ اس کو اپنی پوری باڈی پر لگا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایسا بن جائے گا تو آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اسے ایسے لینا ہے اور اپنے سر کی جو سکین ہے اس کے اوپر ایسے ایسے مساج کرنی ہے نرم ہاتھوں سے زیاد سختی سے نہیں کرنی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں نئے ہوگئے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے اسے بلکل نرم دکھے سے اس کو رگنا ہے سکین کو اور تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک اپنے پوری سکین کی مالش کرنی ہے سر کے اور بالوں کو بھی لگا لیں اور پوری رات اسے لگا رہنے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تین چار دن میں ہی آپ کے بال ٹوٹل بدل جائیں گے ان کا گرنا بند ہو جائے گا ان میں نئی چمک آئے گی نئی شائن آئے گی اور بلکل سموت ہو جائیں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے اور وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس کو آپ نے پوری رات لگا رہنے دینا ہے اور سو بڑھ کر آپ نے اسی بھی شیمپو کے ساتھ اپنے بال دھولے نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے ایک ہی بار استعمال سے آپ کے بالوں کے پرالوم ساری ختم ہو جائیں گی ان کا گرنا بند ہو جائے گا بال گھنے ہوں گے چمک دار ہوں گے اور جن کے بال گر چکے ہیں ان کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت ہی نیچرل چیزیں ہیں ان سبی کا فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بھائی کے چلو کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اب مجھے اچازت دے اللہ حافظ